موسیقی 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 اسلام علیکم اسی ہے فیور آف مائی پلیٹ آج بن کیا رہا ہے آج بن رہی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ فیور کی کڑی اس سے پہلے آپ نے یہ کڑی نہیں بنائی ہوگی آپ اسے بنائیں اور اپنے دسترخان کی زینت بڑھائیں جب آپ اسے بنائیں گے تو گھر والے آپ سے دوبارہ کی فرمائش کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہے دو کپ دہی دیر لیٹر پانی چار ہری مرچیں 3 to 4 ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ون اینڈ ہاف ٹی سپون ترمالی پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون ریٹ چلی پاورڈر ون ٹی سپون سالٹ ون تھرڈ کپ پیسن ان تمام اشیا کو امرجن بلینڈر میں ڈال دیں گے اسے گرائنڈ کریں گے ایک لارڈ سائز کا ویسل لے کر اسے اس میں ڈال دیں گے ڈیر لیٹر پانی ڈالیں گے اسے مکس کریں گے اور اسے کوک کرنے کے لیے چھوڑے پر رکھ دیں گے ایک وائل آنے تک اس کا چمچ مستقل چلاتے رہیں گے یہ ایک سے گھنٹے میں ریڈی ہو جائے گی ون ٹی سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون زیرا ڈرائے روز کر کر گرائنڈ کر لیں گے اور اب پکوڑے ریڈی کرتے ہیں اس کی انگیڈینٹ نوٹ کر لیتے ہیں ون لارج آنین سلائز زیرا ون ٹی سپون ڈال میچھے ون ٹی سپون تین ہری میچھے سلائز دھنیا باری کٹا ہوا ان تمام اجزہ کو بیسن میں ڈال دیں گے پانی ڈال کر بیچر تیار کر لیں گے اور سائٹ پر رکھ دیں گے اور فرائی کرتے وقت اس میں ایک پینچ ریڈیم سوڈا ایڈ کر دیں گے آئیل درم کرنے رکھ دیں گے اور پکوڑے فرائی کر لیں گے پکوڑے فرائی کر کر تیار شدہ کڑی میں ڈال دیں گے اور پہلے سے گرائنڈ کیا ہوا زیرہ اور دھنیا کا پاورڈر ڈال دیں گے مکس کریں گے اسے بھگار کے لیے چاہیے ہیں پندرہ ادت کری لیس سمال سائز کی آنین سلائز دو ہری میچھے سلٹ کی ہوئی پانچ ادت ثابت لار مچ ون ٹی سپون زیرہ آئیل کرم کریں گے ایک پین میں اور آنین ڈال دیں گے تھوڑسی براؤن ہونے کے بعد اس میں ہری میچھے کری لیس ثابت لار مچھے اور زیرہ ڈال کر بھگار تیار کریں گے اور اسے کڑی کے اندر ڈال دیں گے مزیدار کڑی تیار ہو گئی ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں رائٹ سائٹ پہ دیئے گئے بیل بجن کو پریس کریں میری نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے تاکہ آپ کو بیجنیو ویڈیوز جل سے جل مل سکے ہیں شکریہ